پانچ چھ علماء اگھٹھے ہو جائیں اور امام ہائی کوئی نہ ہو پانچ چھ مفتی اگھٹھے ہو جائیں جید علم اگھٹھے ہو جائیں استاد علماء مدرس علماء یہ سب اگھٹھے ہو جائیں لیکن امام ہائی کوئی نہ ہو امام ہائی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر قوم نماز کی امامت ذمہ قرار دے دے اور وہی نماز پڑھائے اس کو امام ہائی کہتے ہیں امام ہائی کی موجودگی میں کوئی جیسے بھی ہو نہیں نماز بھائی پڑھائے گا لیکن جب مقرد نو اور پانچ جمع ہو جائیں پھر کیا کرتے ہیں اب کس کو آگے کرے کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ فقیہ فقیہ جانتا اور جو جتنی زیادہ فقیہ جانتا وہ اتنا حدیث سے باقف ہوتا ہے اور جو جتنا حدیث سے باقف ہوتا ہے وہ اتنا قرآن سے آگا حدیث قرآن اور فقہ لازم ملزوم ہے لہذا جس کو اس میں فقاحت علمیت زیادہ ہو اس کو آگے کرو تو کہنے تکے پھر سوال کہ اگر ساری برابر ہوں تو فرمایا کہ جو زیادہ متقی ہو جو زیادہ پریزگار ہو پھر فرمایا کہ اگر ساری ایکسان پریزگار ہوں تو پھر جو ان میں سے زیادہ قاری اچھا ہو سبحان اللہ سارے قاری ہوں تو پھر جب سارے قاری ہوں تو پھر اس میں دیکھو کہ اس ساری صفات کے علاوہ عمر کس کی زیادہ ہے اور علم عمل نیکی میں کون ساری عمر گزارہ کرتا رہا ہے کہنے جی ساری سٹھ سال نہیں ہوں تو پھر پھر کیا کرو گے تو پھر لگے پھر چھوڑ دو ان کے گھر کا حال معلوم کرو ان کے گھر میں سعیدے زیادہ ہوتے ہیں اس کو آگے گا جہاں تک تو ہے امام کے لیے بات اور ایسا امام مل جائے تو وہی پرشد ہے وہی پیر ہے وہی امام ہے وہی مولوی ہے اوہی صوفی ہے اوہی قاضی ہے اور آپ کے لیے کیا ہے جتے دیکھو داڑی اس دیتے اسے پیچھو اللہ اکبر جیسے اس پیچھے نہیں پڑھتے جیسے کہ قرآن پیچھے نماز پڑھنے میں آپ کی بات نہیں کرتا جو جواب اس طرح دیتے میں ان کی بات کرتا ہوں ہم تو مولوی کے پیچھے پڑھتے ہیں ہم تو قرآن کی پیچھے پڑھتے ہیں تو قرآن کی پیچھے پڑھتے ہیں پڑھنے والا ہے اس کے بیچھے پڑھتے ہیں لہذا اس کو دے کے امام بناو تاکہ نماز ضائع نہ ہو نماز میں کمی نہ آئے نماز میں خادشات نہ آئیں جب نماز پڑھا اللہ اکبر اسی تکبیر میں بندہ فنا ہونا ہے اور صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے موت